کہ امام صاحب میں چرکھا چلاتی ہوں چرکھا تو جانتے ہیں نا میں چرکھا چلاتی ہوں دوسرے لوگ اپنا سوت دے جاتے ہیں دھاگا میں اس کو بنا کے پھراتی ہوں اور ان سے مزدوری لیتی ہوں کبھی دن میں اور کبھی اوور ٹائم کرتی ہوں تو رات میں بھی چلاتی ہوں میں چراغ جلا کر میں چرکھا چلاتی ہوں جب میرے پاس تیل ہوتا ہے تو میں چراغ اپنا جلاتی ہوں اور سوت پھراتی ہوں امام صاحب اس کی مزدوری میں لیتی کہا اس میں برائی کیا ہے کہا میں یہ نہیں پوچھنے آئی ہوں کہ برائی کیا ہے میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کبھی کبھی میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا ہے کہ اچھا تو میں سونے کے لیے بستر پر جانا چاہتی ہوں لیکن دیکھتی ہوں کہ پڑوسی کے گھر میں چراغ جل رہا ہے اور اس کے گھر کے چراغ کی روشنی میرے آنگن میں آ رہی ہے میں اپنا چرکھا لے کر اس آنگن میں بیٹھ جاؤں اور اس پڑوسی کے گھر سے جو چراغ جل رہا ہے میں مانگنے نہیں گئی اس کی روشنی لیکن اس کی روشنی آٹومیٹک میرے گھر میں آ رہی ہے اگر میں اس کے چراغ کی آنے والی روشنی پہ اگر سوت پھرالوں اور چرکھا چلالوں اور یہ چلاغر میں اپنے مالک سے اس کی مزدوری لے لوں تو یہ کمائی میرے لیے حرام تو نہیں ہوگی میرے لیے یہ مزدوری حرام تو نہیں ہوگی میں نے چوری نہیں کی ہے میں نے اس سے چراغ مٹکہ تیل نہیں مانگا ہے اس کے گھر میں چراغ جل رہا ہے اور اس کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے اس کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے اگر میں اس کی روشنی میں سوت پھرالوں اور اس کی مزدوری میں لے لوں تو یہ میرے لیے حرام تو نہیں ہوگی یہ کھا کر کہیں میں عذاب قبر کی مستحق تو نہیں بنوں گی کہیں میں جہنم میں تو ہوں گی احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خاتون ماں تیرے سوال نے احمد ابن حمل کے علم کو آج شرمنتہ کر دیا قابے کے رب کی قسم تیرے اس مسئلے کا جواب احمد ابن حمل کے پاس نہیں ہے کہنے لگی امام صاحب پھر آپ سے بڑا عالم اس بستی میں کوئی ہے ہی نہیں پھر میں یہ کس سے مسئلہ پوچھوں انہوں نے کہا سن میری ماں جہاں تک قیاس کا نتیجہ ہے قیاس کا تقاضہ ہے تو جہاں تک میرا علم ہے میں اس علم کی روشنی میں قیاس لگا کر اندازے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی حرش تو نہیں لگ رہا ہے کیوں؟ کیونکہ تُو مانگنے نہیں جا رہی ہے وہ اچانک آ رہی ہے تیرے گھر میں بھی دیوار نہیں ہے اور اس کے گھر میں بھی کوئی دیوار نہیں ہے اور اس کے چراغ کی روشنی آ رہی ہے تیری تیرے گھر تو اس میں تیرا کیا قصور ہے؟ بظاہر تو اس میں کوئی برائی نہیں لگ رہی ہے لیکن اگر تم تمہارا دل آمادہ نہیں ہے تو میری ماں اس سے بھی بچ جاؤ تو بہتر ہے اس سے بھی پرہیس کر لو تو بہتر ہے اس سے بھی کیونکہ وہ ہے تو دوسرے ہی کی روشنی ہے تو دوسرے ہی کی روشنی بہرحال اگر تم اس سے بھی پرہیس کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے جب وہ عورت وہاں سے جانے لگی بڑھیا تو امام آمد ابن حنبل نے لوگوں سے پتہ لگوایا کہ یہ کس کی بیٹی ہے اس کے باپ کا کیا نام تھا بتایا ہوگا کہ یہ نہیں کچھ جو میرے ذہن میں نہیں رہا احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ایسی پوڑی عورتیں موجود ہیں ضرور اس کا پاپ کوئی عالم قرآن ہوگا عالم حدیث ہوگا کیونکہ ایسی تربیت اپنی اولاد کے اندر کوئی بڑا عالم ہی پیدا کر سکتا ہے بڑھاپے کی زہلیز پر پہنچ کر بھی اس عورت کی حالت ہی ہے اس بڑھیا کی حالت ہی ہے کہ پروس سے آنے والی روشنی میں بھی اس صراح کی روشنے میں بھی چرکہ چلانے کے بارے میں سوچ رہیے کہ یہ چرکہ چلائیں گے تو یہ کمائی میرے لئے حلال ہوگی احرام تب ایسے لوگوں کی نمازیں عرش سے ٹکرائیں اور اللہ قبول نہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے میرے بھائیو ادھر ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگیے ندا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز ایک ہمارا تقوی کا حال یہ ہے ایک ہماری پریزگاری کا حال یہ ہے کہ یہاں سے نکلے نماز پڑھ کے مالک یوم الدین تو قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہے ایا کا نعبد و ایا کا نسعین تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اہدین السرعود المستقیم جو سیدھا راستہ اس پہ چلا اور تمام برے راستوں سے بچا لے یہاں یہ دعا مانگ کے ہٹے سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ جیسی سلام پھیرا اور مسجد کے باہر نکلتے ہی جیپ میں بیڑی رکیے نکالی اور ماچس جلائی اور سور دخان کی تلاوت شروع دعا دھکر شروع ابھی دس منٹ بھی نہیں ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ اہدین السرعود المستقیم آئے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا آئے اللہ گنڈے اور غلط راستوں سے ہماری حبادت فرماؤ ابھی یہ دعا مانگے ہوئے دس منٹ بھی نہیں ہوئے اور یہاں آ کر یہ ہے ہماری حبادتوں کا اور ہماری نمازوں کا میرے بھائیوں جائزہ لو امام احمد ابن حنبل کے پاس جو بوڑی عورت آتی ہے اس عورت کے سوال سے ذرا عبرت حاصل کرو کہ ہماری عبادت اللہ کے یا قبول ہو بھی رہی ہوں گی یا نہیں ہو رہی ہوں گی سوچو تو سعی غور تو کرو میرے بھائیوں یہاں عدی ابن عمیر ہے جنگِ بدر میں گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں عدی ابن عمیر ہے گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں پکڑ کے لائے جاتے ہیں پیروں میں بڑیاں ڈال دی جاتی ہیں یہ عدی ابن عمیر مصاب ابن عمیر کے بھائی ہیں بھائی مومن ہیں اور عدی کافر ہیں مصاب صحابی اور عدی کافر دونوں بھائی ہیں سگے بھائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافر کر کے کافر لائے گئے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو عدی کے پیروں میں جب بیڑیاں ڈالی جانے لگیں تو مصاب ابن عمیر وہی کھڑے ہو گئے اور جو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا صحابی عدی ابن عمیر کے پیروں میں وہی کھڑے ہو گئے مصاب ابن عمیر کہنے لگے آئے صحابی اپنے دوستے آئے دوست اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ٹائٹ ڈالو یہاں سے کس دو میں اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں یہ لوک توڑنے میں زنجیر توڑنے میں بڑا ماہر ہے یہاں سے ٹائٹ کر دو ورنہ یہ توڑ کے بھاگ جائے گا جب مصاب ابن عمیر یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے پیروں میں یہاں سے ٹائٹ کرو یہاں سے ٹائٹ کرو یہاں سے لوک لگاؤ تو عدی ابن عمیر کو اتنا غصہ رہا تھا کہ مارے غصے کے عدی چیخ پڑا آئے مصاب تجھے شرم آنی چاہیے تو اسی عمیر کا بیٹا ہے جس کا بیٹا میں ہوں تیری رگوں میں اسی باپ کا خون توڑ رہا ہے جس کا خون ہماری رگوں میں توڑ رہا ہے لیکن آج تجھے بھائی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے تیری غیرت کیسے گوارہ کر رہی ہے کہ تیری آنکھوں کے سامنے تیرے سگے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور تُو دیکھ رہا ہے کھڑے ہو کر اور دیکھ ہی نہیں رہا ہے بلکہ مشورہ دے رہا ہے کہ یہاں سے ٹائٹ کرو تھوکتا ہوں تجھ پر بھائی کہتے ہوئے شرم آتی ہے تجھے ادھر مصاب اپنے عمیر کہتے ہیں چپ خانوش تُو بھائی ہے میرا نہیں تُو میرا بھائی نہیں ہے عدی کہتا ہے کیا عمیر تیرا باپ نہیں ہے کیا میری ماں تیری ماں نہیں ہے کیا عمیر کا خون تیری رگوں میں نہیں دول رہا ہے کیا میری ماں کا دودھ تیری رگوں میں خون پن کر نہیں دول رہا ہے جواب دیا عمیر میرا باپ ہے یہ سچ ہے تیری ماں میری ماں یہ سچ ہے تُو نے اور میں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے یہ بھی سچ ہے تیری اور میری لگوں میں ایک ہی باپ کا خون دول رہا ہے یہ بھی سچ ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تُو میرا بھائی ہے جانتا ہے میرا بھائی کون ہے عدی نے کہا پھر کون ہے اگر میں تیرا بھائی نہیں ہوں میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے یہ تیرا بھائی ہے اس لیے کہ میرے بھائی نے کلمہ پڑا ہے اشہدوں اللہ بخاری شریف کی حدیث کے اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے میرے بھائیوں کہ اسلام لانے کے بعد ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ قرار کرنے کے بعد اسلامی رشتے سے کلمہ کی بنیاد پر اپنے ایک ساتھی کی جو عزت ہوتی ہے وہ فرصہ کا بھائی بھی وہ درجہ نہیں رکھتا ہے کیا جواب دیا خونی رشتے کو قربان کر دوں گا لیکن کلمہ کی بنیاد پر یہ میرا بھائی ہے اس رشتے کو میں قربان نہیں کروں گا آئے حدیث تو میرا بھائی نہیں میرا بھائی وہ ہے جو میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اشہدوں اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُوا وَرَسُولِ سعید اپنے جبہر کو حجاج اپنے یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی سعید اپنے جبہر کو حجاج اپنے یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی حکمتہ اس کو پکڑ کر زندہ میرے پاس لاؤ اس کو قتل کیا جائے گا سعید اپنے جبہر بڑے میک آدمی تھے لیکن حجاج اپنے یوسف نے بڑے میک لوگوں کو یہ قتل کیا ہے ایک ایک کر کے نہ جانے کتنے صحابہ کو اس نے قتل کیا ہے حجاج اپنے یوسف نے سعید اپنے جبہر کو پولیس ڈھونڈ رہی تھی پولیس سلاش کر رہی تھی لیکن سعید اپنے جبہر کسی کے ہاتھ نہیں لگ رہے تھے رات کو وہ بہت سی دوری تے کر کے حجاج اپنے یوسف کی سلطنہ سے نکلنا چاہ رہے تھے اس کے ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ میری جان بچ جائے لیکن رات کا وقت تھا اندھیرے میں فائطہ اٹھا کر وہ جایا کرتے تھے اور جب صبح ہوتی تھی تو کہیں پناہ لے لیا کرتے تھے تاکہ حجاج اپنے یوسف کی پولیس ہم کو نہ پکڑ لے ایک دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد کسی مسلمان کے گھر وہ کھانا کھانے کے لیے رکے دے اور مسلمانوں ہی میں سے کسی نے جاسوسی کر دی حجاج اپنے یوسف کی پولیس کو بتا دیا کہ سعید اپنے جبہر فلا آدمی کے گھر رکے ہوئے ہیں اور رات کا حصہ گزرنے کے بعد وہ اس گھر سے نکلیں گے اور وہ پھر بھاگیں گے حجاج اپنے یوسف کی پولیس آتی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد اس گھر پہ چھاپا مارتی ہے سعید اپنے جبہر پکڑ لیے جاتے ہیں اب بتاتا ہوں جاسوسی کس نے کی اپنوں نے اپنے ہی جاسوسی کرتے ہیں لوگ ڈاؤن کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اتر پردیش میں تو وہی حال تھا جب ہر چیز کا گوشت بند تھا کچھ نہیں لے سکتے تھے اور چوری چھپے کوئی اگر بھینس بھینس کاڑ لیتا تھا تو اپنے ہی لوگ جاسوسی کرتے تھے پھلان کے گھر میں بھینس ہوئی ہے اور پولیس آ کر چھاپا مارتی تھی جتنے کی بھینس نے اس سے زیادہ جرمانہ وصول کرتی تھی اپنے ہی جاسوسی کرتے ہیں انام کا لالچ ہوگا اتنا ملے گا سعید اپنے جبہر پکڑ لیے جاتے ہیں سعید اپنے جبہر کو حجاج اپنے یوسف کے پاس لائے جا رہا ہے لیکن جہاں پکڑے گئے وہاں سے حجاج اپنے یوسف اتنا دور ہے کہ وہاں تک جانے میں ایک ہفتہ لگ جائے گا گھوڑے پر اوٹ پر بیٹھ کر سفر کیا جائے تو ایک ہفتہ لگ جائے گا کتنا ایک ہفتہ لیکن چل رہے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے وہ نماز پڑھتے سفر میں روزہ ماف ہے لیکن سعید اپنے جبہر سفر میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم میری موت کا وقت قریب ہے حجاج کے سامنے میں میں لائے جاؤں گا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا لہٰذا وہ دن میں روزہ رکھنا شروع کر دیئے جہاں پولیس والے آرام کرنے کے لئے رکھتے وہ وہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے اور نفلی عبادت کرنا شروع کر دیتے سعید اپنے جبہر کی عبادت پولیس والوں کو بڑی پسند آئی ان کا اخلاق بہت پسند آیا حجاج کے دونوں پولیس والوں نے تین دن کے بعد کہا دیکھو سعید اپنے جبہر بڑا نیک آدمی ہے اگر اس کو ہم حجاج کے پاس لے جائیں تو حجاج اس کو قتل کر دے گا بچارہ بچوں والا آدمی ہے بیوی بچے اس کے محروم ہو جائیں گے اور حجاج کو کیا معلوم کہ ہم نے اس کو پکلا ہے ایسا کرو اس بچارے کو چھوڑ دیتے ہیں یہ نیک آدمی ہے اچھا آدمی ہے حجاج تو ظالم ہے وہ اس کو قتل کر دے گا ان دونوں پولیس والوں نے آپس میں صلاح اور مشورہ کیا کہ اس نیک آدمی کے قتل کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر نہ لیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو یہ دونوں پولیس والے سعید کے پاس آئے کہنے لگے آئے سعید اپنے جبہر آئے سعید اپنے جبہر تمہاری عبادت نے تمہارے اخلاق میں میرا دل موہ لیا ہے ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں حجاج کے پاس لے کر چلیں میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں ہم چھوڑ دیں آئے حجاج یہ رات کا وقت ہے اندھیرے کا فائطہ اٹھاؤ اور تم نکل جاؤ حجاج کو تو معلوم نہیں ہے کہ میں نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے ہم اس کے پاس جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہمیں سعید اپنے جبہر ملے ہی نہیں سعید اپنے جبہر نے کہا تمہاری بڑی مہربانی میں کثیر الایال ہوں میرے بچے زیادہ ہیں میری بیوی ہے بچوں کا بوجھ ہے میرے اوپر اگر تم مجھے چھوڑ رہے ہو تو یہ تمہارا رحم و کرم ہے میرے اوپر اچھا ہے چھوڑ دیجئے بھائی میں آپ کا یہ احسان کبھی بھولوں گا نہیں انہوں نے کہا احسان کی کیا بات ہے آپ مجرم نہیں ہیں حجاج آپ کا دشمن ہے وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے جاؤ آئے سعید میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے جاؤ چکے سے جاؤ نکل جاؤ سعید اپنے جبہر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مجھے حجاج کے پلس والوں نے چھوڑ دیا لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر تک نہ رہی وہ تھوڑی دور تک آگے گئے ہوں گے جیسے یہاں سے موز زمپور بس آتا ہے سٹینڈ ایک کلومیٹر تقریباً گئے ہوں گے مشکل سے ایک کلومیٹر گئے ہوں گے اور جانے کے بعد وہاں کچھ سوچنے لگتے ہیں اور سوچ کر پھر وہاں سے واپس آتے ہیں ایک کلومیٹر گئے لیکن کچھ ان کے دماغ میں آیا اور وہاں سے سوچ کر وہ پھر لوٹے آئے اور لوٹ کر آنے کے بعد ان دونوں پلس والوں کے پاس آگئے اور کہنے لگے اے حجاج اپنے یوسف کے پولس والوں مجھے حجاج کے پاس لے چلو میں بھاگ کر چھپ کر بھاگنا نہیں چاہتا مجھے حجاج کے پاس لے چلو پولس والوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے سعید حجاج تمہاری جان کا دشمن ہے تو میں قتل کر دے گا کہا وہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کرے گا پھر کہا اس کے باوجود میں اس کے سامنے جانا چاہتا ہوں پولس والے کہتے آئے سعید بے وقوفی مت کرو میں نے تمہیں چھوڑ دیا پھر تم کیوں آئے سعید ابن جبہ روتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے آئے پولس والوں تو میں نہیں معلوم جس آدمی نے میری جاسوسی کی اور تمہیں یہ بتایا کہ میں اس گھر میں چھپا ہوں وہ تو کہیں نہ کہیں سے دیکھ ہی رہا ہوگا اس کو تو یہ معلوم ہی ہوگا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے مجھے بگڑ لیا ہے وہ آدمی حجاج کو یہ خبر دے دے گا ان دونوں پولس والوں نے سعید کو گرفتار کر لیا آئے پولس والوں اگر حجاج کو یہ پتا چل گیا کہ تم نے مجھے پکڑ لیا تو پھر چھوڑ دیا تو میں تو پچ جاؤں گا لیکن پھر تمہارا حشر یہ ہوگا کہ تم دونوں کو خونی چمبلے پر لٹا کر بٹھا کر تمہاری گردنوں کو اڑوا دے گا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جان بچ جائے اور میرے بدلے میں تم دونوں کی جان چلی جائے میری گردن محفوظ رہے اور تم دونوں کی گردنیں کٹ جائیں اللہ کی نبی نے فرمایا جو اپنے لئے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لئے پسند کرو اور جو اپنے لئے پسند نہ کرو وہ اپنے بھائی کے لئے پسند نہ کرو جب مجھے اپنی گردن اپنے لئے کٹانا پسند نہیں ہے تو اپنے بجے سے میری بجے سے تم دونوں کی گردنیں کٹ جائیں یہ مجھے کیسے پسند ہو سکتا ہے اگر میرے بیوی بچے ہیں تو آپ کے بھی تو بی بی بچے ہیں پھر میرے بی بی بچوں میں میں خوش رہا ہوں اور تم دونوں کی جان جائے اور تم دونوں کی بی بی بچے ایک دوسرے کی اوپر بوج بن جائیں یہ اسلام نے نہیں سکایا یہ ہمارے نبی نے نہیں سکایا آئے حجاج کے پولس والو مجھے حجاج کے پاس لے کر چلو اس کے باوجود ان دونوں نے سمجھایا لیکن نہیں مانے سعید ابن جبیر ہم اپنے لیے تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں آخر کار زب کرتے رہے اور وہ دونوں پولس والے ان کو پکڑ کر حجاج کے سامنے لے آئے حجاج نے کہا بہت بہت مبارک تم ان کو پکڑ کر لائے ہو تمہیں انعام سے نوازا جائے گا اور کہا کوئی خواہش ہے تمہاری انہوں نے وہی خواہش ظاہر کی کہ ہمیں دو رقاب نماز پڑھنا ہے کہا پڑھ لو خونی چمڑا بچھا دیا گیا کچھ کھانا ہے کچھ پینا ہے کہا نہیں کیوں آخری تمنا تو سب سے پوچھی جاتی ہے کچھ کھانا ہو پینا ہو تو بتا دو سعید ابنے جبہر میں کہیں نیسائی من میں روزے سے ہوں حجاج ابنے یوسف نے کہا چلو پیچھے سے ہاتھ باندیے گئے خونی چملہ بچھا دیا گیا گردن نیچی کر دی گئی اور حجاج کے ایک جلاب نے پوری طاقت کے ساتھ اپنی تلوار چلا کر سعید ابنے جبہر کو ایک ہی بار میں ان کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر دیا پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد سر بھی ہے کہ سعید ابنے جبہر میں اپنی گردن کٹانا گوارہ کر لیا لیکن اپنی وجہ سے ان دونوں مسلمان پولیس والوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالی یہ مسلمان ہوتا ہے جو اپنی وجہ سے دوسرے کو مصیبت میں نہیں ڈالتا ہے جو اپنی وجہ سے دوسرے کو تکلیف میں نہیں ڈالتا ہے وہ مسلمان ہی کیا جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچیں اور ہم تو اس مقصد سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ہماری وجہ سے ہمارا پڑوسی بیچین ہو بیچین ہو اس زمانے میں کیا حال تھا ایک آدمی کے گھر میں بہت سے چوہے تھے جو اس کو تنگ کرتے تھے اس نے لوگوں سے پوچھا میں کیا کروں بتاؤ کسی نے کہا ایک بلی لے آؤ بلی پال لوگ اس چوہوں کو کھاتی رہے گی اس نے کہا یہ تم نے صحیح مشورہ دیا تین چار دن کے بعد اسی آدمی نے پوچھا کیا ہوا بلی لائے اس نے کہا نہیں لائے کہ پھر کیا ہوا کیا ہوا چوہے ہیں اب کیا کریں گے تو کہا بلی کیوں نہیں لاتے ہو کہا میں بلی خرید رہے کا ارادہ کیا کہ میں بلی لاؤں اور پال لو لیکن یہ سوچ کر نہیں لائیا کہ جب میرے گھر میں بلی آ جائے گی تو کچھ دو چار چوہوں کو کھا لے گی اور بہت سے چوہے تو در کے مارے میرا گھر چھوڑ دیں گے اور بھاگ جائیں گے اور وہ گھر چھوڑ کر بھاگیں گے تو میرے پڑوس میں گھج جائیں گے اور اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں چوہے وہ ڈر کے مارے میرے پڑوس کے گھر میں پہنچ کر ان کو وہی تکلیف دے جو میرے گھر میں مجھے تکلیف دے رہے ہیں تو یہ بھی تو صحیح نہیں ہے کہ میں اپنی تکلیف سے بچ جاؤں لیکن اپنی تکلیف اپنے پڑوسی کو دے دوں یہ کونسا ہی ایمان تھا یا یہ کونسا جذبہ تھا اس جذبے کو کیا کہیں گے آپ یہاں تو بدغمانی ہم نے اتنی پال رکھی ہیں دوسرے کے خلاف ہماری مولانا جرجیس کی آپ سے بنتی نہیں ہے اب ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے ہم آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے گصہ غرمی اب آپ نے ہمارے خلاف بہت کچھ پال لیا ہے اپنے دماغ میں رکھ لیا ہے اب آپ کا ذہن وہی کہے گا جو آپ کے دماغ میں ہے اب مولانا جرجیس چاہے کتنا اچھا کام کر رہا ہوں لیکن آپ کو برا لگے گا اب جرجیس آپ نماز پڑھ کے نکلیں گے تو آپ کیا کہیں دیکھو نوستہ چھوئے کھا کے ولی چلی ہچکا کتنا بڑا ملہ بنا پھر رہا ہے اچھی تقریق کریں گے تو کہیں دیکھ کیسے دکھاوا کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کے دماغ میں میرے تعلق سے وہی بھرا ہے آپ گھر کی چھت پر کھڑے ہیں میں مسجد سے نکلا کر نماز پڑھ کے نکلا ہوں اور میں زبانی زبان میں بولتا ہوا بڑھ بڑھاتا ہوا جا رہا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ سنوازے تھا